اسلام علیکم آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے بیکری سٹائل پائن ایپل پیسٹری اور آپ کے ساتھ ایک سیکرٹ انگریڈینٹ بھی شیئر کروں گی جس سے کہ آپ کی پیسٹری کا ٹیسٹ بلکل ہنڈر پرسنٹ بیکری سٹائل آئے گا اور ریسپی کو اینڈ تک واج کیجئے گا تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ مس نہ کر سکیں تو چلیہ آئیے اس سے بنانا سٹارٹ کرتی ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوں گے دو انڈے ایکس آپ کے روم ٹیمپریچر پر ہونے چاہیے باول میں شامل کریں گے ایکس وائٹ اور ایک یوکس کو ہم ایک سائٹ پر رکھیں گے وہ ہم بعد میں یوز کریں گے ایکس وائٹ کو ہم نے اب بیٹ کار لینا ہے بیٹر کی مدد سے میں اسے بیٹ کروں گی اور ساتھ ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے پاورڈر شوگر تھری فورت کپ میں نے پاورڈر شوگر لی تھی اور ساتھ ساتھ ہم نے پاورڈر شوگر ایڈ کرنی ہے ساتھ ساتھ ہم بیٹر کو چلائیں گے تاکہ پاورڈر شوگر ہوئے کوئی بھی گٹلیاں اور لمس نہ بنیں اور پاورڈر شوگر بہت ہی اچھے سے ایگ وائٹ کے ساتھ مکس ہو جائے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایگ یوکس ایگ یوکس کو ہم نے ایڈ کر کے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ جو ایگس ہیں اس کا والیوم جو ہے وہ ڈبل ہو جانا چاہیے مطلب کہ یہ جو مکسچر ہے یہ سائز میں ڈبل ہو جائے گا اتنا ہم نے اس کو بیٹ کر لینا ہے تو یہاں دیکھیں ہمارے ایگس کا مکسچر بہت ہی کریمی اور فروتھی ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے وہ سیکریٹ انگریڈینٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے وائٹ وینگر اونلی میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو ڈروپس میں نے ایڈ کیے ہیں بہت زیادہ آپ نے سرکہ یوز نہیں کرنا اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے وانیلا ایسنس اور دوبارہ سے بیٹر کو چلائیں گے تمام انگریڈینٹس کو مکس کر لیں گے آپ یقین کریں کہ سرکہ ایڈ کرنے سے اس پیسٹری کا ٹیسٹ ہنڈرڈ پرسنٹ بیکری سٹائل ہی آتا ہے اور ایک سپیشل اروما اور ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتا ہے پیسٹری میں اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ میلٹڈ بٹر اگر آپ چاہیں تو بٹر کی جگہ آئل بھی لے سکتے ہیں بٹر ایڈ کر کے دوبارہ سے تمام انگریڈینٹس کو مکس کر لیں گے اب بیٹر کا کام ہتم ہو چکا ہے چھنی لے لیں گے اور چھنی کی مدد سے ہم نے سب سے پہلے اس میں ایڈ کرنا ہے ایک کپ میدہ تو میدہ چھننے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے بیکنگ پاودر ون ٹی سپون میں اس میں بیکنگ پاودر کا ایڈ کر رہی ہوں سالٹ بھی شامل کر دیں گے ون فورتھ ٹی سپون اور اسے بھی اچھی طرح سے چھننے کے بعد اب ہم نے ویسک کی مدد سے اچھے سے تمام انگریڈینٹ کو فولٹ کر لینا ہے جب اچھے سے میدہ مکس ہو جائے گا تو ہم اسے بیک کریں گے میں نے لے لیا ہے ایک پین ایٹ بائی ایٹ انچ کا اور اس کو میں نے اچھے سے بٹر سے گریس کر کے اس پر بٹر پیپر لگا دیا ہے سارا بیٹر پور کر لینے کے بعد آپ نے اسے اوپر سے اچھے سے ایون کر لینا ہے اور دین آپ نے اسے ایک سے دو بار ٹیپ ٹیپ کرنا ہے تاکہ اس میں اگر کوئی ائر بابلز ہیں تو وہ ریموف ہو جائیں اور اس کے بعد ہم نے اسے بیک کرنا ہے ویڈاوٹ اون تو یہاں میں نے ایک کڑاہی رکھ لی ہے کڑاہی کو میں نے پری ہیٹ نہیں کیا ڈریکٹلی ہی پین کو رکھیں گے کڑاہی میں اور ہم نے اسے بیک کر لینا ہے فورٹی سے فورٹی فائف منٹ کے لیے سلو فلیم پر ہم اسے بیک کریں گے اور فورٹی فائف منٹ کے بعد آپ چیک کر لیجئے گا اگر آپ کی پیسٹری جو ہے وہ بیک نہ ہو تو آپ دوبارہ بھی اسے رکھ سکتے ہیں فورٹی فائف منٹ کے اندر کتنا خوبصورت اس کیک پر کلر آیا ہے اور بالکل پرفیکٹ ہمارا کیک بیک ہو چکا ہے اسے نکال کے ایک سائٹ پر رکھیں گے جب تک کیک تھنڈا ہو سوفٹ ہمارا کیک جو ہے وہ بیک ہوا ہے اور اب ہم نے اس کو درمیان میں سے کٹ کر لینا ہے تو یہاں میں نے اسے دو پیسز میں کٹ کر لیا ہے تو اب یہاں ایک باول میں میں لے رہی ہوں ویپنگ کریم میں نے ون این ہاف کپ ویپنگ کریم لی ہے آپ نے اچھی تھنڈی ویپنگ کریم یوز کرنی ہے تاکہ اچھے سے ویپ ہو سکے یہ جس کمپنی کی میں ویپنگ کریم یوز کر رہی ہوں اس میں ہر چیز موجود ہے مجھے ایکسٹرا شگر اور کچھ بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہم نے اسے اچھے سے ویپ ہو جانے تک ہائی سپیڈ پر ویپ کرنا ہے پانس سے سات منٹ کے اندر ہماری اچھی سی جو کریم ہے وہ ویپ ہو جائے گی تو یہاں دیکھیں پرفیکٹلی ہماری جو کریم ہے وہ ویپ ہو چکی ہے اب ہم پیسٹری کی آئسنگ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے کیک بورٹ پر رکھیں گے کیک کا ایک پیس اور دین ہم نے برش کی مدد سے اس کے اوپر اچھے سے شگر سیرپ لگائیں گے اور دین ہم نے اس کے اوپر لگا دینی ہے ویپنگ کریم یہاں سے آپ نے پیلٹ نائف کی حیف سے ویپنگ کریم کو اچھے سے سپریڈ کر لینا ہے بہت زیادہ ہم یہاں ویپنگ کریم یوز نہیں کریں گے ایک پتلی سی لیئر ہی ہم نے ویپنگ کریم کی لگانی ہے اور دین ہم میں اس کے اوپر لگا دوں گی پائن ایپل چنکس میرے پاس اٹین والا جو ہے وہ پائن ایپل تھا پائن ایپل چنکس آپ اپنی مزی کے مطابق زیادہ یا کام لگا سکتے ہیں آپ کو جتنے بھی پسند ہوں دین اس کے اوپر ہم رکھیں گے کیک کا دوسرا پیس اور اسی طرح سے اس کے اوپر بھی شگر سیرپ لگا کر اس کو بھی ہم اچھے سے ویپنگ کریم لگا کر اچھے سے آئس کر لیں گے اب میں اس پیسٹری کو درمیان میں سے کٹ کر کے اس کو جو سیکنڈ اس کا پیس ہے اس کو فرسٹ پیس کے اوپر رکھوں گی تاکہ میں پیسٹری کی فور لیئرز بنا سکوں اگر آپ اس کو چھوٹے مولڈ میں بیک کریں گے تو پھر آپ کے پاس تین پیسز آ جائیں گے تو پھر آپ کو اس کی لیئرنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں کیونکہ میرے پاس بڑا مولڈ تھا تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فور لیئرز ہماری پیسٹری کی بن چکی ہیں جس طرح سے کہ بیکری سٹائل پیکسٹری ہوتی ہے ویپنگ کریم کی مدد سے ہم نے اسے اچھے سے کوٹ کر دینا ہے تو ویپنگ کریم لگا کر میں نے پیلٹ نائف کی ہیف سے اسے اچھے سے ایون کر لیا ہے اب ہم اسے تین سے چار گھنٹے کے لیے ریسٹ دیں گے اور فریچ میں رکھ دیں گے تو یہاں تقریباً تین سے چار گھنٹے گزر چکے ہیں اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کی سائٹس کو تھن سلائسیس میں کٹ کر کے ایک سائٹ پر رکھنا ہے پیسٹری کو زبردستی شیپ لینے کے لیے ہم نے اس کی سائٹس کو کٹ کیا ہے اب ہم نے درمیان میں سے ایکول اس کو تھری پارٹس میں ڈیوائٹ کر کے کٹ کر لینا ہے تو یہاں میں نے پائن ایپل پیسٹری کو تین پیسٹس میں ڈیوائٹ کر لیا ہے اور اب میں نے کچھ ویپنگ کریم پائپنگ بیگ میں ڈال دی تھی اور سٹار نوزل کی مدد سے میں اس کے اوپر فلاورز بنا رہی ہوں آپ اگر چاہیں تو اپنی مرضی سے اس کی ریکوریشن کر سکتے ہیں پائن ایپل چانکس جو ہے میں ان فلاورز کے اوپر رکھ دوں گی اور مزیدار سی ہماری پائن ایپل پیسٹری بن کر تیار ہے اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے میں حاضر ہوں گی